بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا اڑھنا بچھونا کانا پینا ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق ان کو اچھے سے اچھے ضروریات ان کی پوری کرتے ہیں ان کو ڈریسز لے کے دیتے ہیں ہیوز لے کے دیتے ہیں ان کی اچھی نیٹس پوری کرتے ہیں اور ان کی سکول کی ضروریات ان کی زمانے کے مطابق کہیں کوئی فنکشن ہے یا کوئی ایوینٹ ہو رہا ہے ان کا خیال رکھتے ہیں کیئر کرتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ کہیں کمی رہ رہی ہے ہمارے ہاتھ جو بچے ہیں اور والدین ہیں ان کے ریلیشن میں کہیں ایک بہت بڑی کمی اور خلاف میں محسوس کرتا ہوں اور اسی وجہ سے میں آج اس پاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کنیکشن کو ایک نئے انگل سے بلٹ کرنا ہے جس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں ہمارے بچے جسمانی طور پہ تو بڑے ہو جاتے ہیں لیکن بعض اوقات ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ وہ ذہنی طور پہ صحیح معنوں میں پروان نہیں چڑھ پا رہے ہیں ان کی جو منٹل گروتھ ہے وہ پراپر نہیں ہو پا رہی ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا رول ہے وہ پیرنٹس کا اپنا ہے اور سپیشلی فادر کا کہ وہ بچوں کے ساتھ جیسے جیسے وہ گروہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے کنیکشن بنائیں ان کو ذہنی طور پر بھی بڑا کریں ان کی تربیت میں اپنا کردار ادا کریں ان کے ساتھ گپ شپ کریں ان کو وقت کی اہمیت اور وقت کے تقاضوں کے مطابق زندگی کی تلقیوں سے بارے میں اگاہ کریں اس کے بارے میں ڈسکس کریں اور ان تک وہ ساری چیزیں پہنچائیں جو خدا نہ خاص تھا ہم چیزیں وہ پازٹیولی بچوں تک پہنچا سکتے ہیں اور باہر کوئی اور انہیں نیکٹیو وے میں وہ چیزیں کنوے کریں تو میرا جو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آئیڈیا ہے وہ یہ کہ ہم نے بچوں کے ساتھ بانڈنگ کرنی ہے اور مینٹل بانڈنگ کرنی ہے ان کی مینٹل گروتھ کو چیک کرنا ہے دینی اعتبار سے بہت سے بچے میں نے ایسے دیکھے ہیں جو باہر جب جاتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کے کمپنی میں بیٹھتے ہیں جو انہیں دینی اعتبار سے بہت گمراہ کر دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ ہر میٹر کو ڈسکس کریں اور ان کا پوائنٹ آف یو دیکھیں کہ ان کی کیا پروچ ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی ان کو گمراہ تو نہیں کرا ذہنی طور پر کیا ان کا جو آئیڈیالوجی ہے لائف کے حوالے سے وہ کوئی نیکٹیو تو نہیں ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں بعض اوقات کے بچے کے اندر ایگریشن بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ٹو مچ ایموشنل ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسے بچے بھی دیکھیں ہیں کوئی سوسائیل اٹیمٹ کرتے ہیں لائف کو بہت زیادہ ٹینشن میں لے لیتے ہیں کسی میٹر پر بہت زیادہ ایگریسی ہو جاتے ہیں نیکٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں ابھی ریسنٹی میں نے ایک واقعہ دیکھا جس میں ایک بچے نے خدا نہ خواستہ اپنی فیملی کو کمرڈر کر دیا اور ان کی دیکھیں ان کی ایکٹیوٹیز کیا ہیں وہ کس طرف ہے ان کا ٹرن کہاں اٹھنا ہے کہاں بیٹھنا ہے کیا رجحان ہے ان کا لائف کا تو کائنڈلی ان کی ایک اچھی ایبزرویشن لگائیں اپنے بچوں پر اگر وہ ایون کے موبائل یوز کرتے ہیں پی سی یوز کرتے ہیں لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں تو ان کی ایکٹیوٹیز دیکھیں کہ وہ کیا یوز کر رہے ہیں آن لائن سٹڈی کی وجہ سے بچوں کے پاس یہ گیجٹس تو موجود ہیں لیکن اس کی ایبزرویشن تو دیکھیں کیا وہ پازٹیویوز ہو رہے ہیں یا نیٹیویوز ہو رہے ہیں وہ کون سی سائٹس اوپن کرتے ہیں وہ کون سی لنکس اوپن کرتے ہیں وہ ایون کے کون سی گیمز کھیلتے ہیں تو ایک اور چیز اس مینٹل گروتھ کو چیک کرنے کے لیے آپ کی بچوں کے ساتھ فرینکنس بہت ضروری ہے ایک اچھی فرینکنس ایک پازٹیو فرینکنس ایک اچھا کنیکشن ایک اچھی بانڈنگ مینٹل بانڈنگ مینٹلی آپ بچوں کے ساتھ اٹیچ ہوں بچے اپنی سارے پرابلمز سارے ایشوز ہیڈن ایشوز ایسے ایشوز جو باہر وہ کسی کو بتانے کے لیے ہزیٹیٹ ہوتے ہیں آپ اپنی فرینکنس کے ساتھ ان کو اتنا اٹیچ کریں کہ وہ اپنی ہر اچھی بری چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے قابل ہوں تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ فیزیکل اٹیچمنٹ کے ساتھ ساتھ منٹل اٹیچمنٹ کو ہی شروع کریں اور ان کے ساتھ ایک اچھا منٹل کنیکشن بنائیں تاکہ وہ منٹلی بھی پراپرلی گروہ ان کی ہو سکے اور منٹلی بھی گروہ کر سکیں امید کرتا ہوں کہ میں جو اس ٹوپک کے حوالے سے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو میری باتیں کافی فائدہ دیں گی اور دیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے کا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں تینکیو